بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں نائلہ فروغ آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں سب خیر خرید سے ہوں گے آج بچوں نے خود دی پٹیٹو بال جو بنانے کا ارادہ کیا کہ ہم لوگ بنائیں گے تو ماما آپ ہماری کپڑے سلائی کرو تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کیونکہ لوگٹ آن چل رہا ہے تو ابھی کوئی باہر اندر تو آ جانا نہیں رہے تو اس لئے میں نے کہا کہ میں خود دی ان کے سلائی کروں گی تو یہ میں نے کہا جو آپ نے کھانا پین ہے پھر خود دی بناو تو میں کرتی ہوں آپ کا تو چلیں گائز آج ہم بنائیں گے پوٹیٹو بالز تو آج آپ میرے ساتھ بنائیں گے آج ہم دونوں پکائیں گے تو چلیں چلتے ہیں اپنے کچن میں چلیں جی گائز تو آگے ہم اپنے کچن میں یہاں پہ میرے پاس بوائلڈ آلو ہیں بوائلڈ چکن پیاز بریڈ کرمز اور یہاں پہ کچھ مسالے ہیں جو کہ یوں ہیں یہاں پہ ہمارے پاس چلی فلیکس ہیں سوکھی میتھی زیرا بلیک پیپر سالٹ اور سوکہ دھنیا پاورڈر اوکے تو سب سے پہلے ہم یہ سارا اپنا بیچ میں ڈال دیں گے مسالے اوکے اور ساتھ میں اپنا بوائلڈ چکن بھی ڈال دیں گے اس میں میں نے سمکھی آٹھ پہتی اور اس میں ہمارا پیاز بھی جائے گا ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم ہاتھ سے ملا لیں گے میں گلاوز لے کے آتی ہوں چلیں گا یہاں پہ میں نے گلاوز پہن لیا ہیں اور اب ہم اس کو مکس کریں گے اچھے طرح سے بینا ایک چمچ پکڑاؤ اوکے تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں اس میں ہم ڈھو ٹیبل سپون جو ہے اپنے بریڈ کرمز بھی ڈالیں گے تاکہ وہ بائنڈ ہو سکے اوکے اچھی طرح سے ہم نے کرنا ہے چلیں اس سائیڈ پہ آپ دیکھیں تہمینہ ہمارا کتنا اچھا بائنڈ ہو رہا ہے اچھے ہمارا کتنا اچھا بائنڈ ہو رہا ہے آپ چاہیں تو اس میں چیز بھی ڈال سکتے ہیں ہم لوگ نہیں ڈال نہیں کیونکہ رات کا ٹائم ہے اور چیز رات رات میں کھانی اچھی نہیں ہوتی ملے کے ہاتھ کے نودلز بہت پسند ہیں فرائیڈ نودلز یہ مزی کھا ہے نا کبھی کبھی جب میگی پڑی ہوتے تو ان کو میں فرائیڈ میگی بنا دیتی ہوں یہ میگی نودلز کا ایک برینڈ ہے ملیشیا چلیں گایز تو اب آپ وہاں تیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ کامیر کو سیٹ کر لیتے ہم ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے بائند ہو گیا ہے ہمارا یہ مکسچر ہم گول گول ٹکی بنائیں گے آپ چاہیں تو کوئی بھی شیف بنا سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے تو جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ماما سلائی کا کام شروع کرنے والی ہے یہ دیکھیں یہ تہمینہ کا پرپل تہمینہ کا تھا میں رہا آیا ہوں ٹکیٹ Brothersہ میں اسے پرپل میرا työ ماما کیا آپ کی مرکس لایتے ہیں تہمینہ کا تہمینہ اور ہماری کا تہمینہ کو تہمینہ اور ترمیر بھی banyak پسند ہے تہمینہ کو تہمینہ اور ہماری کا پسند ہے یہ سب سے چاہتا ہے ٹکیٹ tenha ڈالژ نے تہمینہ کا ہے یہ تہمینہ کا تھا تو اسے اسے پرپل کی مرکس شروع کریں میں نے ہماری کو کہتے بھی پنشٹ دے اور وہ آپ کو Fake Coming چلیں آئیں اب ہم اپنے کچن میں واپس چلتے ہیں اوکی گائز تو یہاں پر اب ہم اس کی گول گول بالز پر نائیں گے میں اتنا اتنا لے رہی ہوں آپ چاہیں تو اس سے بڑا یا چھوٹا بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک بال بن گیا اور اس کو اب ہم دبا کی سائی پر رکھ دیں گے اور باقی بھی ہم بال ایسے بنا لیں گے پھر سے دیکھ رہے ہیں ہم ایسے کریں گے یہ ایسے دیکھ ستا ہے ٹھیک ہے کہ آئشہ کو تو بہت ہی پسند ہے یہ کہیں مکڈاللز پہ جاؤ یا کوئی بھی کف سی اس کو کف سی کا پوٹیٹو ایسے بہت پسند ہے ہاں ، ہر وقت میں ناورہ کر دلیں اس کا چیز بہت ڈالی ہے اے دے کیا ، اب تیمینہ بنائے گی اوکے ، میں نے اپنا گلاپز دار گیا ہے اب یہ دیکھیں میں نے یہ پیلم بوس بنایا ہے ایک پٹیٹو کے اوکے تو یہ ہے جی چلیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انڈہ پہ بھی تمینہ نے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں سارا بولز بنا لیں گے پھر ہی ہم جا کے اس کو انڈے میں ڈپ کر کے نا پھر اپنے بریڈ کرمز میں ڈپ کریں گے چلو آپ بھی جاؤ تمینہ چپلا بول لیا اس نے اور اس کو کل کل کر کے رکھ دیا چلو اب ہم ایسی سارے بنا کے نا پھر آپ سے ملتے ہیں چلو آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے سارے بولز بان گے ہیں ٹھیک ہے تو جو ہے نا اب یہ یہاں پہ ہمارا آنڈا ہے اور ہمارا بریڈ کرمز تو اب ہم ان کو آف کو سنڈے میں ڈپ کر کے پھر بریڈ کرنے میں کریں گے آج ہو تمینہ میں تمینہ کو تمینہ نہیں بلاتی بہنا بلاتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اپ ہم اس کو آپ نکالیں گے اور پھر اس میں ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پینسل نہیں بیپی پپا نے ایکسٹینشن کو آٹ بانگیا ہے ہشہ پینسل سمجھ کے پینسل لے گئی ہے چلیں جی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے کوٹ کر کر کے یہاں پہ رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں پہ ہمارا آئل بھی گرم ہو رہا ہے چلیں آج ہاں واپس کو کوٹ کچھ کچھ folding کوٹ کچھ جیلا کوٹ کچھ ٹoga ہمارے ڭے کی ٹھیک ٹھیک ہاں تو کیا ہوا نا ماما نے دوپیر میں کرے لے گوشت بنایا تھا اور ساتھ میں روٹی تو میرا اور ان کا دل نہیں تھا کھارا کھانے کو پھر سے تو پھر ہم لوگ نے کہا ماما ہمیں ہی پوٹیٹو بولز بنا دو ہم نے کہا میں نے کپڑی بھی سلای کرنے کہ چل کوئی بات نہیں ہے آپ کپڑی سلای کر لو ہم لوگ خودی بنا لیں گے تو چلیں آگے ہم پھر ہمارے ولوگ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس کی ریسپی لیکن میری کے ہاتھ کانا بہت اچھے یا ماما سے بی اچھا ماما کبی اچھے سبالا با دیانی کو ماسکا نیزادہ ڈالی جا رہی ہے ہم لوگوں کو ملے بھی بولنی آتی ہے کالا نا کتا بولی بچا ککا ماما کبی اچھے یا کبی اچھے یا سبالا با اگر آپ کے بریڈ کرمز کم ہیں تو آپ پھر بھر لیں جیسے ابھی ہمارے بھی کام ہو رہے ہیں ابھی ہم بھی بڑھتے ہیں ہاں بین کیا بین میں لے اوہ فریج میں نہیں ہے باہر ہے باہر اوہ یہ دیکھیں اوہ یہ تو چھوٹو سا ہے یہ لو میری بریڈ کرمز یہ پورا ڈبا ہے ہمارے پاس بریڈ کرمز کا یہ دیکھیں پورا ڈبا ہے بھڑا ہوئے اتنا لمبا ڈبا ہے ہمارے پاس بریڈ کرمز کا ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی میں بریڈ کرمز سارے بھار لوں پھر آپ کے ساتھ ملتے ہوں تو چلیں گائز یہ دیکھیں میں نے آم پی ریفیل کر لیا ہے اپنے بریڈ کرمز کا تو اب واپس ہم اپنے پوٹیٹو بالز کو کر لیتے ہیں اس میں کوٹ ٹھیک ہے اب جو ہے نا ہم سارے پوٹیٹو بالز کو کوٹ کر کے پھر ہم بتاتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے چلیں گائز دیکھیں ہم نے سارے بالز آپ نے بنا لیا ہے اور ایک ایک کر کے بہت دھیان سے ہم ڈالیں گے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ یہ چھوٹو سارا مجھے نا آئل میں فرائنگ ڈیپ فرائنگ کرنے سے بہت ڈال لگتا ہے جس ماما ہے اوہ آئل کے اپنے بہت نزدیک کر کے ڈال مجھے بہت ڈال لگتا ہے ہی تکھن ترک ہم تفرد هم وہ about تکھیں یہ تکھیں گائز جتنے کیوٹ لگ رہے ہمارے تمینہ ڈال رہی ہے اس میں میں نے پکڑا ہوا ہے جتنے آپ یہ اچھی طرح سے پورے آتے ہیں وہ آپ ڈال لیں اور اگر نہیں پورے آرہے تو باقی آپ رکھیں دوسرے بیچ کے لئے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے یہ ہو رہے ہیں ابھی ان کو ہلانا نہیں آپ نے جب یہ باہر سے پورے ٹریسپ ہو جائے پھر آپ نے ان کو پلٹ نہ ہو یا ہلانا ہو ہلا سکتے ہیں میں ہوں یہ میری بہنز ہیں اور یہاں پہ ہماری پوٹیٹو پارٹی ہو رہی ہے چلے جی گائز ہم نے اپنے چکن پوٹیٹو بول بنا لیے اب ہمارے پاس یہاں پہ چیز ہے اس کو ہم اس کے اوپر ڈال کے پلاسٹک نکال کے سلائس چیز جی سلائس چیز ہے اس کو ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اور مائکروویف میں ایک چکر لگیں گے پھر آپ کو دکھاتے کیسا بنتا ہے ہم نے اس کے اوپر اپنی چیز رکھ لی ہے اب اس کو ہم اپنے مائکروویف میں ڈال دیں گے اور بند کر کے اس کو ایک پہ لگا کے ایک چکر اس کا پورا ہوگا پھر ہم نکالیں گے اگر آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کی چیز میلٹ ہو رہی ہے تو نکال لیجے گا جی 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 آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پوٹیٹو چکن چیز بول تیار ہو گئے ہیں اور اب ہم بلائیں گے اپنی پیاری سی ماما کو آ کے یہاں پہ ٹرائے کریں یہ تھی آج کی ریسپی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی یہ ہمیشہ میں گھر میں بتاتی ہوں آئشہ اور تیمینہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے تو ماما اب آپ ہمیں ٹرائے کر کے بتاؤ گی چھ مچتے تو گرم ہے بہت زیادہ گرم ہے ہمیں جا ساتھ میں دیکھیں ہم نے چلی ساوس رکھی ہے چلا ہو تو مینہ شاہ آپ بھی ٹرائے کرو آپ لوگ ٹرائے کر کے بتاؤ کیسا لگے آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں بسم اللہ پڑھیں بچوں کو جب بھی کوئی اپنے لگانا ہو مزے کا اپنی ملکو شاہ کھانا پی نہ ہو تو وہ پھر ایسی ہی کرتے ہیں جو 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 یہ کرتے ہیں تو میں ان کو بنا کے دیتی ہوں جو ایزی اولا ملک کے جو جو گھر میں چیزیں ہوتے ہیں ان سے میں ان کو بنا کے دیتی ہوں تو انشاءاللہ فیوچر میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں اور ریسپی شیئر کروں گی جو شورٹس ہوں گی اور ابھی ان لوگوں نے ابھی تک نہ تیمینہ نے نہ مہرین نے مجھے بتایا کہ کون سا بنانا ہے اپنا سٹائل ڈیزائن جو ہے نا آدھت مینا ان لوگوں نے ابھی ماما کو کپڑوں کا ڈیزائن نہیں بتایا تو انشاءاللہ کپڑوں کی کٹنگ کا ولوگ بھی آپ لوگوں کو ملے گا تو ٹل نیکس ٹائم ابھی تو یہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ ہمیں اس میں جو پلین کمیزیں بنا کے دیں اور ساتھ میں پلازو بلوز والا بنا کے دیں اور اوپر گھون بنا کے دیں تو دیکھیں اب میں کیا کرتی ہوں کیسا ان کو بنا کے دیتی ہوں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بھی کٹنگ کا بھی بلوگ ملے گا تو ٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ اللہ حافظ آپ سب جو میرے چینل پر نئے ہیں مجھے سبسکرائب کریں بیل ایکن کا بٹن دبائیں اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اللہ پاک آپ کو اپنے زمان میں رکھیں زندگی تاندرستی دیں اور دیرو خوشیاں دیں اللہ حافظ اللہ حافظ